پردیس سے حج کے مبارک سفر کا آگاج ہونے کے بعد لگاتار حج یادتریوں کا جائپور پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے پردیس بھر سے سیکڑوں حج یادتری جا چکے ہیں وہیں سموار کو باڑ میر جیسل میر جودپور سمیت پردیس کے کئی جلوں کے یادتری حج ہاؤس پہنچے حج ہاؤس پر سرکار کی طرف سے تمام پرسکچن بھی دیے جا رہے ہیں حج ہاؤس پر بنے ریپورٹنگ پوائنٹ پر ریپورٹ بوکنگ کاؤنٹر سے پاسپورٹ ویجا کی جانکاری اور ان جانکاری بھی دی جا رہی ہے ویسے اس طور پر حج یادتریوں کو ای بریسلیٹ دیا جا رہا ہے جس سے حاجیوں کی لوکیشن کی جانکاری ملتی رہے وہیں حج یادتریوں سے بات کی ہمارے سموات داتا رحمت اللہ خان نے مسلم سموندائے کا حج سفر جو پاہ کہلاتا ہوا حج سفر کے مقدس کے لیے حج یادتری یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں لگاتار جیپورٹ سے چار پلیڈ ہے جا چکی آج پانچ پانچویں فلیڈ جائے گی جس میں سے تمام حج یادتری یہاں سے جائیں گے شیکنوں کی تعداد میں جس طرح سے ہم آپ کو تصویروں دکھا رہے ہیں بارڈ میر جلے کے کونرہ اور ریٹا دا کے تمام حج حجی ہے جو سترہ سے اٹھارہ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس شیکنوں کی تعداد میں جو حج یادتری آتے ہیں اور وہاں پر دیس میں خوشحالی اور آمن چین کی دعا بھی مانگے گئے ان کا یہ کہنا اور لگاتار جس طرح سے حج یادتریوں کے لیے سرکار کی طرف سے کافی ویوستہ بھی کی گئی ہے ان کو ایک گریس لیٹ بھی دیا گیا ہاتھوں میں جو حج یادتریوں کے لیے لوکیسن بھی بتائی جائے گی ہے اب ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ حد پر جا رہے ہیں ان کے پریوار سے تین لوگ جا رہے ہیں علم الدین خان ہے ہم بات کریں گے وہاں پر آپ جائیں گے دیس کس پرکار کے آپ دعا مانگی اور کیا آپ کے دل میں تمنا ہے جی سب سے پہلے میں اس مالک کا شکر ادا کروں گا جس نے سارے جہاں کو پیدا فرمایا الحمدللہ اس کا بڑا احسان ہے ہم لوگ وہاں جا کر سب سے پہلی ہماری دعا یہ ہوگی کہ ہمارا وطن عزیز ملک ہند ہمارا دیش بھارت انڈیا خوب خوب ترقی کرے اور ہمارے ساتھ آپ سے اتفاق اور اتحاد بنا رہے اور اسی کے ساتھ الحمدللہ حج کمیٹی کے عدیق جناب آمن پتھان خان صاحب و ان کے ممبران حضرات ان میں سے مخصوص حضرت علامہ الحاج مولانا محمد آدم خان قادری ممبر آف اسٹیڈ راجستان کافی آنے والے دور دراز حجاز کرام کا بہترین اور اچھے انداز میں انتظام بھی کیا ان کو کور بھی کیا اور جب سے ہم نکلے کونڈرہ گاؤں سے جو چوٹن تیسل میں واقع ہیں بارمیر زلہ ہمارا جتھا روانہ ہونے سے پہلے ہمارے ودایق صاحب ہمارے سرپنج صاحب آلی جناب شاکر خان ایڈوکیٹ سرپنج سنگ ادیکس ماہ منتری سرپنج سنگ بارمیر آپ نے ہری جھنڈی بتا کر مدرسہ فیضان نے ولایت شاہ سکسن سنستان اوپرلا پاڑا کونڈرہ کے وسی میدان میں سے اس جتھے کو روانہ کیا وہاں سے ہوتے ہوئے الحمدللہ ایک انوکھی محبت اور اتفاق اور اتحاد کی بات یہ ہے کہ چوٹن میں ہمارے پرو سرپنج جناب آلی بن چیدر جی نے تمام حجاز اکرام کو اپنے گھر پہ لے جا کر تبرک کے طور پہ اپنے گھروں میں قدم کروائے اور ناشتے کا بھی انتظام کیا یعنی کہ آپ حجبے جائیں گے وہاں پر کس طرح کی یاطرہ کے دوران کیا کچھ ہوگا اور وہاں پر کتنے دن کی آپ کی یاطرہ رہے گی ہماری الحمدللہ مکمل چالیس دن کی یاطرہ رہے گی اس میں بتیس دن مقت المقرمہ میں رہیں گے اور آٹھ دن ہم مدینہ المنبرہ میں رہیں گے بالکل یہ انہوں نے اپنی جانکار دے یہ ان کے پریوار سے ان کے والد ہے ان کی والدین مکمہ ہے اور ان کے والد حیات ہے اس طرح سے کونڈرہ سے بھی رمضان خان ہے اس طرح سے تمام حج زیادری جا رہے ہیں اور اپنے دیس کے دیس میں امن چین بنا رہے ہیں اس لیے وہ دعای میں مانگے گے کیمرہ پرسن کے ساتھ رحمت اللہ خان نیز انڈیا جائپور